موسیقی 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 سن ایسرائی خداوند اور ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری اکبر اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھتی بڑا اور فہلا اکم یہی ہے اور دوسرا اس کے معنی دیا کہ تو اپنے پروسی سے اپنے برابر محبت رکھتی ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں انی دوسرا پر تمام طوریت اور حویاء کے صحیح فقہ بندار ہے اور ہماری خداوں کی سنسی نے فرمایا میں تمہیں ایک ملیہ حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو اگر آپ اس میں محبت رکھو گے جیسے سمجھانے گے کہ تم میرے شادی ہو اے خداوں نے ہم دیتے کرتے ہیں ہم دیتے آپ نے امدرنی ویدبر کرنا ہم دیتے ہو ایسے ز liber تو آج اپنے جس کی عبادت کے بعد خدا کی گھر میں کچھے ہو گئے ہیں کہ خدا کیوں کو تعظیم کریں خدا کا شکر دا کریں اس کے پاک ترین اقلاب کو سنیں اور خدا ہوئی اس سے اسے کے بدن اور پور میں شریک ہوں اس لیے ہم تھوڑی در خاموشی میں اپنے اپنی شخصی ضروری کو عزمائیں پوراک کر فضل مانگیں تاکہ ہم سب توبہ ایمان سے اس لیے عزمائے کیلئے ایدرہ اس سان وقت کے لیے آپ کی زندگی خاندانی زندگی مروہ ہیجیے اپنے آپ کی ویگوشن کیجئے میں آرام مجھو ہمتے کے باہترم کیا ہمزور ہی میں خدا کرلہ پورIEL ہنوکریم حسنان جبار رکھر رحم کیا پھر میرے آپ کی زندگی میں یہ دن پڑھائے اور اس کا دن یہ خاص دن ہے اس دن کے لئے خدا کو شکر دا کریں خدا نے مجھے رب کو دعا کو فضل بخشا ہے اس سماج میں اس دنیا میں مارے شہر میں سویڈی میں جو مشکرات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن اس کے باوجود تخمان ہو مشکر ہو پریشانی ہو دکھ ہو ہمارے امان کے یہ چیزیں کمزور نہیں کر سکتے بشرفت ہے کہ میرا رب کا اعنال بھروسہ توقل کسی بشت پر نہ ہو بلکہ دعون ربول افواج دیزمین اور آسمان کا خالق حصہ سماج پھر اپنے کنہوں کا اقلار کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے آئے آسمانی بات ہم اقلار کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے کلاف اور اپنے کنہوں کا اقلار کنا کیا ہے نوڑی ہے ہم کنہوں کا بچھلے جاتے ہیں ہمیں اس کا نام علیہ ہے لیکن آسکر بات نہیں ہے ہم تیرے کلت کرتے ہیں ہم پرانے جاتا یہ سبھی کھا کرتے ہیں ہمارے سب نام آکا اپنے ربوں اس کے ذریعے میں بہت ساتھ کر ہمارے سمیروں کو ڈلا کر اور ہمیں دوسروں کی سوما پرنے کی توفید دیں آکھ پردہ ریزمین میں بیرے جتمت کرتے ہیں آؤ پہ تیرے پاک نام آمین ہمارے بھونے جیت خدا ہوئی سمسی کی دعوت کو سناؤں اے میرے تجھانے والا گھر سے دب ہمیں گھر سے میرے پاس آو میں تمہیں را آم دوں گا خدا ہے دنیا سے اسی ہوگا ترکی اس نے اپنا بھوٹا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کس پاری مانا ہے راکنا ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے مقدس پار اس نے سنو فرماتے ہیں کہ یہ بارد سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لئے کے لئے مسیح اس دنہ کانا کو نجات دینے کے لئے دنی ہمیں آیا مقدس یو در صرف پر آتے ہیں اگر وہ دنہ کرے تو آپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے یہ سنسی راستباز اور وہی ہماری دنہوں کا کفارہ بھی ہے قادمت اللہ خدا ہمارا سنانی باپن جس نے اپنی بڑی رحمود کے سواب اپنی بڑی رحمود کے لئے بڑی رحمود کے دن دو بار سچ ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں قبول کرتے ہیں وہ ہم سب پر اہم کر رہے ہیں ہمارے سارے قناہوں کو بکشے اور ان سے ہمیں رہائے ہیں اور ان طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستقم مضبوط کریں اور ہمیں عابدی زندگی تک جنچائے ہمارے مونجی خدا مزنی سنسی کے وسیل سے آمی آئیم خدا ہم دو تازیم کریں ہمیں سیاد کر کرنے چند گیتوں کی کتاب گیت نبر 319359 مکتی دلائے جسونام شان دلائے جسونام مجار خوشید برار صرف خدا یہ سنسی کے نام سنگی رہاں موسیقی 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 ہم سب کے باروں کو پیٹا دے جیسو آگل کار روپی دلائے سنا جان کے دلائے سنا ہم پر نیر سکر پا کرنا ہم ہے پاکی مہاں ہم پر نیر سنا روز بار اپنا کون دایا ہم سارا تب آیا جا ہم سارا تب آیا جا ہم پر نیر سنا ہم چان کے دلائے سنا ہم پر نیر سنا ہم چان کے دلائے سنا زیوان اللہ شبار کریں خدا نے ہم سب کو سنبھالا اور یہ دن میری راپنی سندگی میں پھر بخشا تاکہ ہم اتنے سال بھی قدم رہ سکے آنے والے پروگراموں کو بھی خدا کی حضوری میں رکھیں اپنے خاندان کو خدا کی حضوری میں رکھیں جو برکتے خدا دی ہیں ہم کو ساندھے رکھیں جو مشکلات آئیں ہیں ہم کے لیے خدا کو شکر دا کریں کیونکہ مشکلات ہمارے امان کو مہت زیادہ حضورت کرتے ہیں کوئی بھی دعا کرتے ہیں خدا کو شکر کرتے ہیں کیونکہ تو ہی سجدوں کے لائک ہے جو ہی پرستش تازیم کے لائک ہے مجھے سجدے کرتے ہیں خدا کو جدانباد کہتے ہیں اور خدا کو شکر کرتے ہیں اس بڑی نجات کے لیے جو تمہیں اپنے بیٹے کے مسیلے سے کی خدا کو تمہیں اپنا بیٹا دیا تاکہ خدا کو خاند جات پائیں اس بڑی محبت کے لیے خدا کو شکر کرتے ہیں شکر کرتے ہیں خدا کو گزرے سال کے لیے تو نے ہمیں ہر ببا سے ہر بیماری سے بچا کر رکھا ہمارے خاندان کو سلام کی بکشی صحت اندرس کی بکشی کل کے گزرے دن کے لیے خوبصورت دن جو کال ہماری زندگی میں خدا کو تھا تو نے ہم سب کو خدا کو یہ موقع فراہم کیا زندگی تھی کہ ہم تیری خوشیوں میں تیرے دیرے کے جنہ دن کی خوشی میں شامل ہوں اور آج کے اس بڑے دن کے لیے اس سبت کا مقاة دن جو Hugوس نے ہمارے لیے چنایا خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں قوائل لیے تیرے شکر کرتے ہیں اپنے خادم کے لیے شکر کرتے ہیں اور سارے دن تو بردوں کے لیے Ting Rud프 شکر کرتے ہیں اس وقت خدا ہم تیری با ق lleg Armen آزم ہے ہمارے خیالوں کو تو پا کر ہمارے دنوں کو اپنے اکلام کے لیے دیار کر ہمارے سالے کتاوں پر جنہ دن کو منشتے ہیں خدا ہم اس وقت تم سب لوگوں کو جو خانوں میں ہیں یاد کرتے ہیں خدا مدھوں کو صحیح دانوستی بچتے غمزدہ خاندانوں کو تصمی اور اپنار بچتے اور خاص طرح ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں خدا مدھوں اس وقت دینے نام کی وجہ سے ستائے جا رہے ہیں چھوٹے وقت مات میں ہیں کیا خانوں میں ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی نہیں ہے تو ایسے حالات میں خدا مدھوں کو اپنے لوگوں کو امار کی مضبوطی بچتے اور خدا مدھوں کو گرہائے دیں آج کا دن ہم سب کے لئے بائی سے پرکٹ جائیں مانا تمہیں تیرے پیارے بیٹی اپنے خدا مدھوں اس مسیح کے نام سے آمین آمین مانا تمہیں تیرے پیارے بیٹی اپنے خدا مدھوں کو اپنے خدا مدھوں کو موسیقی 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 مصری بنے جرد مجھے کوتیا میں بیانتیا ہمیں ہو میں باہت اوپر کرتے ہیں 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 میرا ہاتھ پکڑ لے دو میرا ہاتھ پکڑ لے دو میرے ساتھ تو رہے پر پر جہے باپ تُو برکت نے جہے باپ تُو برکت نے میری مون سے اپنے کو میری جان برکت نے دو میری مون سے اپنے کو میری جان برکت نے دو میری ساتھ بدل دے دو میری ساتھ بدل دے دو مل کی جان برکت نے دو میری خواب اوپر برکت نے ناصل کر اب نہ کرا ناصل کر اب نہ کرا مل کی جان برکت میں مل کی جان برکت نے دو میری خواب اوپر برکت نے دو تشریف رکھیں خوبصورت الفاظ دو آخری آیت ہے مجھے خود سے میری چاند بدل روح کو میری سوچ بدل انداز نیرانی دیں خوبصورت الفاظ خوراہم کے واپنے کی رہنمائی میں خدا کے خادم نے کی تاکہ ہم ان الفاظوں کو جب پرستش کی صورت میں گاتے ہیں ان کے لئے تائری کرتے ہیں ان کے ذات کے لئے اپنی شخصی اور خاندانی زندگی کے لئے اور خاندانی زندگی کے لئے برکت کا سپاہ بنایا دعا کیجئے شکر مزارے کیجئے برکتوں کو سامنے رکھیں ان کے لئے برکتوں شکر مزارے کیجئے کوئی بھی دعا کر سکتا ہے ساتھ دل فاظ میں شکر مزارے کیجئے پھر ہم آجوڑ رکھیں موسیقی پھر ہم آجوڑ رکھیں اپنے 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 کیجئے برکتوں کو حضورت میں دارا ہم سب کی زندگی برکتوں کیامل سامنے برکتوں کی برکتوں کی موسیقی 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 زندگی کو معافی کرنا اور اپنے جاہت میں استعمال کرنا اور ہر وقت ہم سب تری شکل بزارے کرنا آمین آمین موہم صاحب آپ جب آج کا پہلے کروچ کی کتاب خروج کی کتاب بائر مقدس کی کتاب اگر آپ کسی آفس میں جاتے ہیں تو وہاں ایک دربالت میں دکھا ہوتا ہے خروج کہ یہ باہر دیکھا دیکھا راستا ہے یہاں سے آردی آگا ہے یہاں سے جانا ہے یہاں سے دیکھتا ہے ایک سپس اور یہ خروج کی کتاب پنیسوائی کی کیل سے روائی خوضا کرتا ہے ان کا خروج گواز وہاں سے نکلے اسیری سے آزار دیا خروج کی کتاب تیلتیس نباب چپٹر تھرڈی تری اٹھارویاں سے تیس میں آئے ہیں جو ہماری پاس سامنے پرانی بائبل ہے اس میں صفحہ نوال چھے سی ہے ایک دیکھا راستا ہے ٹھیک امکار نہیں ہو سکتا آج کے دوسرے عمال کی یہ دیکھیں یہ رسولوں کے عمال ہے جب ہم اس کو پڑھیں گے تو پھر اپنے اپنے عمال دیکھنے کھو نہیں کہا رسولوں کے عمال یہ ان کے عمال ہے جو ان کے کام رسولوں کے عمال سب پھر باب چاہتے ہیں چاہتے ہیں 54-60 جو ان کے سامنے بائی بنا ہے سب پھر باری سپندرہ اور جو نئی بائی بنا ہے سب پھر باری سپندرہ واری سپندرہ رسولوں کے عمال سب پھر باب چاہتے ہیں سب پھر باب ٹھیک ٹھیک پھر باری سپندرہ چاہتے ہیں پھر ہم اکیت گائے گے خدا ہم کی شکر بداری کریں تیرا کلام زمانے میں اے خدا بدار پھر ہم متر سنکی بات دکھے گئے جیل دکھرا باب تیرمیہ سے اٹھا روی آیت مدی جیسور کا چیلی بیان دوسرا باب تیرمیہ سے جا گیا پرانی بائی بلنی سپندرہ چھے ہیں جو اپنے سامنے ہیں جو نئی بائی بات دکھے گئے سپندرہ پانچ پرانی بائی بات دکھے گئے میں خدا کی خالب ہوتی میں آپ پی کپرد میں اسلام عرض کرتا ہوں راج کے اور کل کی رہانیوں نے دن کی جو خاص دن ہے سکتہ میں وہ آپ کو بتاہتا تھا لیکن لوگاں کا حصہ نہیں در پہنے بتاؤتا کہ آپ منٹلی سیلی طرف پر تحاب آج کے دن مقدس سٹیفنس شہید کر دیا اس لئے اس طرف سے حوالہ بھی پڑا جائے گا آج چھویش طریقہ پھر کنستائیس طریقہ اور جو ستائیس دسمبر کا دن ہے مطابق مقدس جو انجیل دنیش بھی ہے جس کے وسیلے سے پاتھ انجیل میرے لیے اور آپ کے دن کوئی اس کا دن پھر اس کے بعد اکھائیس پسنبر کا دن ان دلوں کو یاج کر رہا ہے اکھائیس پسنبر کا دن مرسوم بچوں کا دن ہے مرسوم بچوں کا دن کا مطلب بھی ہے کہ ایسے بچے جن کو حیرتیس بادشاہ نے قطع کرو گیا اس طرف سے کنہ حوالے آج آپ کے لئے تراؤ گئے جائیں گے انہی ہم آپ کے مطلب چل باتیں آپ اس ممت کریں گے چونکہ تل پسنس کا جزمان آیا گیا چوبیس ہی راہ دو باتیں کتری ہوئی ہیں دو کتری ہوئے ہیں آئے لئے ہیں جیدہ مجھے پتا تھا میں نے کہا تھا کہ چٹی نہیں کرتا پھر پسنب آج جیلائی چھے لگی تو ماری کارل رکھا پتری نام نکارنے تو پسنب سا رکھا رکھا براہ وقتوں کو کھلیے گئے یہ مشکل ہمارے محلے میں لیے میں نے اس کی بڑی تحقیق کیا میں نے گوہ بڑی تا کے سواس کو کمچھایا کئی علاقوں میں کام ہوتا ہے وہ بند کر دیتے ہیں لیکن میں نے لو کہا کبھی دادر بندوں تو تو وہ آرہ ورہ دینا بند ہوں گے کسی اور دن کر لیا احتجاج کیا تھا تو گیارہ بج تک انہوں نے ٹائم بڑھا دیا پھر گیارہ بجز آئی جائے عبادت کے وقت کہ اب پھر دوبارہ یہ مہیند کرنی پڑے گی اور چند دن میں یہ بھی خدا کے وزن سے مسئلہ حدود ہوں گا آپ کی دعاوں سے اب اس کی بات اکتیس طریق کی رات عبادت پر وہ بھی جمعیر کی رات ہوگا اور پھر اگر دن ہم نئے سال کی عبادت کریں گے پھر آگے تو آرہ جگت تین خود میں مجھے پڑشان ہونا چاہیے آپ پریشان لوگو اٹھتا ہے تو میں تین بار تک اٹھیک کرنی پڑے گی اب شکر کیا کہ جیئے دن میں گئی کہ خدا نے آپ کی زندگی میں جنے بخشی ہے میرے سیر آپ سے اچھے اچھے لوگ کیمتی لوگ جن کی معاشر کوخندانوں ضرورت ہی وہ کچھلے ساتھ اٹھانیس ہوگی بیماری کی وجہ سے اچانک ہارٹیٹیک جانے کی وجہ سے حادثات کی وجہ سے تو خدا نے مجھے راپ کو بچاتے رہے ہیں ہاں پریشانی ہیں ہمیں گائی بھی ہے اور پڑی چیزیں لیکن ہم اپنی فکرز پہ ڈالتے ہیں کیونکہ اس کو بھیگر آپ کی اٹھیک ہے اس لئے آپ دنوں کی لئے راگو لینے ساتھ کے لئے مطاقہ شکر دا کر کتیس کی رات تو ہم نے اپنی چرس کی پچاس ساتھ جبنی کا آباز کرنا ہے مطاقہ شکر دا کرنا ہے اس کی شکر دا کرنی ہے تو زیادہ بات پہ جی کرتا ہے لیکن آج ہم لوگوں کو برکو پرے کی بادر سے دور بات ملاؤ گائیں جو کچھ ٹیم ان کی آگئی ہے ان کی خواہش تھی کہ وہ آر اس ساتھ پریشمس کے کٹیں اور پھر آپ کی خدمت کریں ہم ان کی شکر دا کریں کبھی ایسا بھی ہوتا تھا جو اس ساتھ میں اور بیٹر تکیسے پریشمس کے بات سے ہمارے سماج میں ہمارے بڑھنے جہاں تامرہ ضرور رہتے ہیں جہاں شدت پسند رہتے ہیں جہاں دوسرے کے ایمان کو کمزور ہی سمجھ رہا تھا اپنے ایمان کو سب سے اچھا سمجھ رہا تھا اس معاشرے میں ایسا کبھی ہوا نہیں اسلامی نظریاتی کونسل کا دچھے بیانا رات میں اس کا بیان سن رہا تھا پڑھ رہا تھا اس نے مسیحی جو تعلیم ہے اس کو یہاں کیا آئین اور قرون کو سامنے لگتے ہوئے اپنے کلاب کی ایاد نوٹ کرتے ہو کہا کہ ہم سب انسان ہمیں برابرے کے کوئی خاصلہ لیکن پریشنانی اور مشکل کی بات یہ ہے کہ جہاں بھی چلے جائیں جو زور اور طبقہ ہے وہ کمزور کی حکوم چھیتا ہے لیکن ہم نے بھی اس مارک میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کرداش لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم سیسری آج کی تینوں جو ہوانے ہیں پہ ترہا گروہ کیجئے بیت ہر جا کے بھی بھی ہم کلام کلام مقدس سننے سے پہلے بیرمون آپ دعا کریں کلام کے لیے ہم سب کے لیے بھی اور تیر کی گرائیوں سے کہ فرامدہ نے یہ موقع فرام کیا کہ ہم تیر سندر قدموں میں آکر اپنے سجیدہ کریں اور تجھے ہی دن باز کریں آج کی عبادت کے لیے آپ کو شروع ادا کرنا اپنے فرامدہ باقی ماندہ وقت کے لیے تمہاری فعال سانے کا پانی کرنا خاص طرح سے کہ فرامدہ تیرے بندہ کو تیرے زخمی ہاتھ میں دیتا ہوں کہ آج کا فرامدہ جو ہم نے کیا ہے وہ قلیسیہ تک اچھی ادار میں اچھی طریقے پیش کر سکیں تاکہ قرآن قلیسیہ اس قرآن سے برکت پائے اے قرآن اس برکت کو اپنے ساتھ لے کر جائے کوئی بھی اس تیرے گھر سے خالی ہاتھ نہ لوٹے آج کا سارا چلال ساری عزت قرآن تیرے بیٹے یسو کے نام کرتے ہیں جو اچھے انہیں مان سے مانگا وہ پاہ لیا مانتے ہیں تیرے بیٹے یسو اسی نام کریں آمین آج کی پہلی کلاوت آج کی پہلی کلاوت خرور ستہتیسوہ باق تھارمی آئیس سے تائیسوہ آئیٹا تک وہ گول اٹھا میں تیری محنت کرتا ہوں مجھے اپنا جلال دے اس میں کہا میں ہم ساری تیرے سامنے ظاہر پر ہوا اور تیرے ہی سامنے خداون کے نام کا اعلان کرنے گا میں جس پر مہربان ہوں مہربان ہوں گا اور جس پر رحم کرنا چاہوں رحم کرنے گا اور یہ بھی کہا کہ تُو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا پھر دام نے کہا ریت میرے گریب ہی ایک جگہ ہے سو اس چٹان پر کھڑا ہو اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاہ میں رکھوں گا اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے ڈانکے رہوں گا اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اور تُو میرا پیچھا دیکھے گا لیکن میرا چہرہ دکھائی نہیں دیکھا خدا ہمت کا پاک کلام پڑا اور سمجھانا ہم سب کے لئے باعث کرتا ہے امیل اس سنو کے بعد چبل آئیت 54 خدا ہمت کے بعد اسلام میں یہ لکھا ہے جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے مگر اس نے روح قدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسو کو خدا کی تینی طرف کھڑا دیکھ کر کھا دیکھو میں آسمان کو کھلا اور اپنے آدم کو خدا کی دینی طرف کھڑا دیکھ کرو مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر دی اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنسار کیا کرنے لگے اور قوامہ نے اپنے کپڑے سو او نام ایک جوان کے پون میں پون کے پاس رکھ دیا بس یہ ستکنس کو سنسار کرتے رہے اور مجھے کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خدا جسر میری روم کو قبول کر پھر اس نے اپنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ اے خدا امن یہ گناہ ان کے ذمین نہ لگا اور یہ گئے کر سو گیا خدا امن کے پاک لانکے پڑے اور اس نے جانے بفت گامل کی بادہ امنی موسیقی موسیقی موسیقا 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 تیرا قلام زمانے میں قیدہ بلگا تیرا قلام زمانے میں قیدہ بلگا موسیقی 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 میرے قلام نے روکو بخشی آخزا دی 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 موسیقی 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 اور اس کی ماں کو ساتھ لے کا مصر کو مارکتا اور جب تک کہ میں تجھ سے لاکھ ہوں وہی رہنا کیونکہ حرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے حلاق کرے پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کا مصر کو روانہ ہو گیا اور حرودیس کے مہمے تاکہ جو خداون نے نبی کی بات پر کہا تھا وہ برا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا جب حرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسے کی تو نہایت غصے ہوا اور آدمی بھیج کر بہتر ہم اور اس کی ساتھ ترہتوں کے اندر کے ان ساتھ گھڑکوں کو قتل کروا دیا جو دو دو برس کے یا اس سے چھوٹے تھے اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تک کی تھی اس وقت دو بہت پری ہوئی جو یلیمی ربی کی محطبت کہی گئی تھی کہ رامہ میں آواز سنائی تھی رونا اور بڑا ماتب راکل اپنے بچوں کو رو رہی گیا اور تسلی کو بھول نہیں کرتی اس لیے کہ وہ نہیں ہے خدا کے پاس لانگے پڑے حسنے جانے برس کی برکت ہو آمین خدا کے پاسید ہوتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں اور مبارک بات دیتا ہوں کہ جو رسمیس کے دن تھے جو ہمیں بڑے بڑے فرمز تھے خدا نے ہم سب کو سبھالا کوئی ایسی ناغوار بات کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا اس کے لیے مجھے آپ کو خدا کر شکر اللہ کرتا ہوں میں ناغوار تمام خاندان و مبی برکت کرتا ہوں اور آپ سب کی ختمت میں اسلام عرض کرتا اور دعا دو کہ آنے والے دنوں میں آپ کو خدا خوشیاں دے تاکہ آپ ہر وقت شکر گزاری کرتے رہیں اور جو کام بھی کریں خوش دے نہیں سکیں خاندان آپ کو مشکل ہو خوش دے لی سکیں دن سے کریں پھر دیکھنا آپ کی پریشانیاں مشہوریں بدلتے ہیں کبھی تو مشکل ہو پریشانیاں ہو تو گھمراہ نہ جائے گا اس کا مقابلہ کیا گیا اگر آپ مقابلہ کریں گے تو کلاب میں تو بہت بڑی بات نہیں کیا شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے مقابلہ کریں گا اتنی بڑی بات سکے دن پرسماس کے فورم دن جنہوں کا میں جنہوں کا ذکر کروں کوئی سے دن تو نہیں تھے سٹیفنس شہید بائبل مقدس کی روز ایسا شہید شخص جو یسوسی کا نام دیتا تھا جس کا ایمان بلوسواز پر تھا اور اسے صرف مارا اور قدر نہیں کیا گیا اسے سنسار کیا گیا کوئی بتا سکتا ہے سنسار کیا ہوتا ہے شاید 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 بائبلہ چند دن پہلے میں اس مہمے کی تینک تاریخ شاکورٹ پر ایک سانیہ ہوا ایسا شخص جس کا فکشم نہیں تھا اس کی کوئی غلطی نہیں تھی وہ اپنے انتظام کو صحیح لیقے سے چلا کرتا تھا لوگ اس سے ناکھوش دے کیونکہ ہم لوگ ٹیپ کی قدر نہیں کرتے ہم نکی کیوں بھی نکی نہیں سمجھیں اب اپنا کام اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے سوٹی بھی اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے اور وہ ایک سپلر سپس تھا اگر آپ لوگوں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہو میں نے پوری دیکھی ہو اس پہ بڑی بات دیکھی ہو ایسا لگتا تھا یعنی کی لوگ بھی ایک قریدہ بارلاز ہوتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ شاید وہ میرا جسم ہے کیونکہ جس بلک میں ہو رہا تھا اسی بلک میں مہرا یہ غلطی کچھ سے بھی ہو سکتی ہے نہ بھی ہو پھر بھی مجھ برداب نہ سکتا ہے اس دنیا میں سماج میں سچائی اور راستی کے ساتھ چلنے والے جنروں میں ان کے ساتھ وہ لوگ جو سچائی اور راستی سے نہیں چلتے ہو جانتے کرتے ہیں انہیں یہ بات پسند نہیں جو لوگ ٹائم پہ آجا چاہے ہیں انہیں یہ پسند نہیں کی مجھے لیٹا ہے ٹھیک ہے جو لوگ ٹائم کی قدر کرتے ہیں جو لوگ اپنی ذمہ داری قصہ ہندری سے وفاداری سے دارتے ہیں دوسرے لوگوں کے لئے وہ شخص اچھا لے لیکن خدا کی نظر میں وہ پسندیدہ شخص ہے تو ستیفنس کا کوئی قصور نہیں تھا کہ اس کو سنگسار کیا گیا کیوں کیا گیا؟ جیسے لیکن براستے کے ساتھ سکتا تھا اور جو لوگ ستیفنس شہید کا رنہ مناتے ہیں یہی ایک سباب ہے کہ میں نے آپ نے سیکھنے کس دنیا میں مشکلات ہیں بانی سرائیو کی ساتھ بھی یہ ہوا ہے نکالیں یہ ہمارا ابھی جو پانیس صاحب نے پڑھا پھر میں خروج کی کتاب کو جاؤں میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ کو چرس میں آئے ہیں بے شک تھکے ہوئے تھے مشکلات بھی ہیں لیکن آپ آگے کیونکہ آپ کے اندر ایک شوق تھا جذور تھا ہمارے لئے لئے ایک ایسی جگہ ہے جہر میں مکٹھے ہوتے ہیں ہمارے عزیز نشدار ہمارے قریب کیوں نہ ہو سال سال کا کامل کے دعا میں نہیں جاتے اپنے بات پر ہم نہیں جاتے ارادہ کرتے ہیں کامیاب دونے یہی حال آپ کا اس لئے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم ایک قصر کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اب امال کی کتاب کا ذکر میں نے کر دیا ہے اب میں بھدی رسول کی انجھیل آپ سے کہہ رہے ہمارے دکھانے وہاں پہ بچوں کے قتل کا ذکر ہے تین دن میں نے یہ بتایا ہے جنہوں بات پہ آئے ہیں سنیں آج کا جو دن ہے آج کا دن مقدس مقدس انجھیل نویس کا دن ہے اور جو اٹھائیس دسمبر کا دن ہے ماسوم بچوں کا دن ہے ان دنوں کو یاپک ایسا بچے جب کی کوئی غلطی کو کسور نہیں تھا وہ تب ہی دنیا میں آئے تھے حردیش وادشاہ نے ان کا قتل کروایا بچوں کے ساتھ قتل ہو جائے یا مر جائے یا مر جائے یا مر دیا لیکن ایسا ممکن نہ ہوا انسان کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن خدا جملائی کا خدا اس نے اپنے بیٹے کو کچھانا کبھی دن میں سوچتا ہوں گھر سے سنے چند باتیں اور ساندھا سے باتیں کہ جو مجوزی تھے ان سے تھوڑی سی غلطی نہیں خدا مجھے امام کرے کیونکہ تو میں بائیوں کی دہری کرتا ہوں تو پھر میں اس کے دونوں پہلے لے غلطی ان کی کیا تھے جب خدا ان کو کہا تھا کہ یہ ستار یہ ستارہ آپ کی رہنمائی کرے کا وہاں پہنچنے کے لئے تو پھر وہ انہوں نے اس کی رہنمائی کو چھوڑ دیا مجھے وہ سمجھے کہ خدا مجھ سے اسی محل میں کر رہا ہوں گا کیونکہ مادشیوں کا مادشیہ تو وہ اس طرف چلے گئے جو ڈیریکشن تھی جو رہنمائی تھی جو ستار جو ستار ان کی رہنمائی کر رہا تھا انہوں نے اس کی رہنمائی پہ چھوڑ دی نیانا بھی کبھی کبھی آ سکتا ہوں اگر ہمارا رہنمائی پہ ہمارا بس ہمارا پڑا ہمارا پاسپان ہمارا رہنمائی مرساندنہ ہو جو وہ کہتا ہے آپ بھی کرتا ہوں پھر آپ مشکلات کا شکار بھی ہوتا اس سال پھر آپس سنٹر میں جو پڑے دکھایا گا بڑا اچھا کافت پھر آپ جیسے سکتا ہوں پھر کیلت میں مجھے کہا رہا کہ ضرور جانا دیکھنا اور میں نے دیکھا اور میں نے ان سے کہا کہ یہ سین دوبارہ دکھائیں کسی وقت دیکھا وہ مشکلات آنا دوبارہ دکھانا سٹار ان کا رہ بردہ تو انہوں نے اپنی سوچ سے خداوں کی سوچ یہ تھی کہ اپدر ہو جائے وہ اپنی سوچ سے حیردیس کی طرف چلے گئے اور جب حیردیس کو پتہ چلا اس کا اپنی حیقر پڑی اس نے بچے مرواز کی کبھی کبھی نہ کہتا ہوں جسی کی بندی سے ملے گا نہ وہ اس کی طرف جاتے نہ بادشاہ کو پتہ چلتا نہ بادشاہ بچوں کو مرواز کی یہ چھوٹے بچے چھوٹے دیکھیں میسر کی بات میسر کی بڑی یونیورسٹی اسلامی کی یونیورسٹی وہاں کا جو وائش چانسلر تھا یہاں آیا تو میری بھی اس کے ساتھ بلاقات میں باتیں تکنیلیں ہوئیں تو میں نے بیٹھے ہوئے تو میں نے کہا کہ ہمارا میسر کے ساتھ غیرہ دادک ہے ہمارے لئے تو ایسی ہے جیسے بیتن ہم کا شاہر جان اسم سے پیدا ہوئے لیکن پھر وہاں سے یہ سب ان کو لے کے بھاگا اور میسر آکھا اور گرومنگ وہاں پہ ہوں بچے وہاں پہ اگر وہاں رہتے تو شاید انسانیس ہوچا نا میری میسر میں رہتے تو شاید ہماری جاتے لیکن ہمارا تعلق میسر کے ساتھ بڑا کہتا ہے جن لوگوں نے میسر دیکھا ہے وہ لکی روگ اس لئے وہ چاہے جہاں پہ خدا ود اپنے پاک برسی کی مشیلے سے لوگوں کو بچاتے ہیں ان کے مشیلے سے دوسرے لوگ بچ جاتے ہیں اس حالی کی خاص بات میں پڑھنا چاہتا ہوں پھر میں خروج کی کتاب کی طرح جاؤں ہوں اب یوسف بھی میری اور آپ کی طرح ہوتا وہ کچھ نہیں ہوتا میں بہت ہوں دیکھیں خواہ میں تیرک پہ آیا یہاں پہ لکھا ہے یوسف کو خار میں پرشتہ نے کہا کچھ سویا بڑھا کہ اٹھ بچے اور اس کی مان کو ساتھ لے کر مشیل بھاگ جا جب تک میں تو اس سے نہ کہوں وہی رہنا کیونکہ حالیس بچے کو تلاش کرنے تو ہے تاکہ اسے اب خواہ ہمیں نپائی گیا لکلس نے فرما برداری کی پرشتے کی بات باتا میں آپ کبھی کبھی نہ فرما نہیں کرتا ہوں ہمیں وہ بات ہمارے ذہن میں ہماری سوک میں خدا کا پاک روڑ ڈال دیتا ہے جیگر ہم اندر کا عائلت اس میں یوسف نے ایسا نہیں کیا اس نے فرما پوچھا میں آراب نید میں جب سو رہے ہو جگا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی شکت بات نہیں ہوتا جاتا ہے گڑے بھی لے آگا جاتا ہے تو سخواب میں سویاں اچھا دیکھیں اچھا رات کے وقت بچے اور اس کی مان پر ساتھ لے کر مشتر کروانا ہے اور حردیث کہ مرنے تک وہی رہا ہے تاکہ خدا ان کی مان فتر جو لکھا گیا تھا پورا ہو کہ مشتر میں میں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اپنے بیٹے کو وہاں پہ پھر بڑھنے دیا تاکہ میرا رات کا وہ نجات ہیتا ہو اور اپنی جان سے نہیں پڑھ دے اور قرآن میں لکھا ہے یہ بات یہ پیشن ہوئی پہلے ہی کی جا چکی تھی کیسا ہوگا اکس دیکھیں اس کا کہاں پہ ہے یرمی نبی کی کتاب میں اور پھوری کہاں پہ ہو رہی ہے جب قدام بیسنسی کی بدائش راما ایک جگہ ہے میں وہی ایک پڑھنے لکھا راما میں یہ آواز سوائے لیں رونا اور بڑا ماتن راخل اپنے بچوں خود ہو رہے ہیں آپ تصلیح کی بول نہیں کرتی کہ وہ نہیں اسرائیم 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 یہ گروہ کا نام تھا یا راخل اس کی بیوی تھی اور آگے اس کی علاقہ تھی اور جب وہ مشکل میں تھے پریشانی میں تھے دکھ میں تھے مر رہے تھے تو دیکھا ہے کہ راما سے آواز آ رہی ہے ماتن میں رو رہی ہے راخل اپنے بچوں کو اور اس وقت خدا نہیں سنسی کی پداشت کے بعد مائیں اپنے ان بچوں کے لئے ہو رہی ہیں جن کو بغیر کسی وجہ کے قطع جوا ہے یہ دکھی بات نہیں ہے خدا نے اس دکھ کو بھی سکھ میں بدل دیا خدا نے اپنے بیٹے کے وسیرے سے تصلیح دی اور آج کے دن آج کے اس موقع پر میں بھی خدا کا خادم ہوتے آپ کو تصلیح دینا چاہتا ہوں کہ وہ دن جو گزر گئے ہیں دکھ میں تھے پریشانی میں تھے بیماری میں تھے گزر گئے ہیں لیکن آنے والے دنوں کے لئے آپ خدا انتظر مرسا رکھیں اور مرسا کی بات مانیں نکالیں خروج کی کتاب وہاں بڑا خنصوری طرف سے مرسا نے اللہ کیا ہے اس لئے میں کہتا ہم گیت گئے پھر بھی ادائیت اسی طرح سے کہیں جس طرح اس وقت یہ کی ہو رہے ہیں خروج کی کتاب نکالیں درسنا 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 در باتیں پھر ہمارے کچھ مہمان آئیں گے وہ ان کے برسا لے کے آئیں گے کہ ان کی باہر آگئی ہے وہ غیر مسئی لوگ ہیں لیکن ان کے پیار کے لئے ہم محبت کے لئے خروج کی کتاب چاہتے تھے کہ ان کے دل میں یہ بات تھی ہم نے نجا گھتے ہیں خروج کی کتاب نکالیں بیٹا آپ بھی نکالیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں سب سے پہلے ڈائیں گے خروج کی کتاب نکالیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں پندر میں آئیں جب آپ گھر میں بھی پڑھا کریں تو اوپر وہاں اس طرح پڑھا کریں تاکہ سمجھ آئے کہ نیچے پکھا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے حوالہ بھی پڑھے تو سوال پہ دیکھیں کیا ہے یہ وقت کب ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا اس وقت کی حالات کیا ہے دیکھا پندر میں آدمی موسیٰ نے کہا خدا سے جب بڑی سنائل کو دیکھ کر وہ ویشت سے باہر نکلا دیکھ رہے ہیں اپنی شر کا تعلقی سنسی بھی بھاں گئے پنی شرین بھی اپنی شر میں گئے اسیدی بھی رہے دکھ پہ رہے مشکل میں رہے دیکھیں ہم وہاں سے آئے نکلے تو جب وہاں سے خدا ہم خدا لے کہا اگر ان کو لیتی کچھا تو رہ بڑھے تو پاسپانٹ ہے تو دلیڈے رہے تو موسیٰ نے کہا اگر تُو ساتھ نہ چلے اے خدا اگر تُو ساتھ نہ چلے تو ہم کو یہاں سے آگے نہ لے جاتے ہیں اگر ہم کچھ نہیں ہیں آپ کو بھی مائی کہا دوزار بائیس کے سال کا نا اپنے خدا سے کہیں کہ خدا ہوں کس ساتھ چلے گا تو وہ ساتھ میرے نہیں ملکل کا مائی ساتھ تُو میرے ساتھ چلے گا تو دوزار بائیس کا سال میرے نہیں تصنی کا سال ہوگا رہت کا ہوگا یا برادہ کرنا آپ نے کہنا ہے اپنے خدا میں میں نے بھی کہنا ہے میرا خدا میں یہ دعا پسندہ آپ کا چھوٹی سیاہت ہے گوھر کارنس میں موسیٰ نے کہا اگر تُو ساتھ نہ چلے تو ہم کو یہاں سے آگے نہ لے جا کیونکہ یہ کیوں کا نام ہوں ہوگا کہ مجھ پر اور تیرے لوگوں پر تیرے کرم کی سوال کیا کریں اپنے خدا سے اپنے باہت کے ساتھ سوال کیا کریں کہ تُو ہر ساتھ نہیں ہوگا گوھر دوزار بائیس کے ساتھ میں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم آگے بڑھیں میری اولاد ترکی کریں میری اولاد انسان بنیں میری اولاد تیری مفردار میں رہیں میری اولاد تیرے خوف میں رہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک تُو ہمارے ساتھ نہ کیا اسی تیری سے نہیں کہ تُو ہمارے ساتھ ساتھ چلے تاکہ میں اور تیرے لوگ رویزمین کی سب قوموں سے نرالے کھہلے آپ سارے لوگ نرالے لوگ ہیں صحیح میں کہا ہاں یہ سکے لوگ ہیں آپ نرالے لوگ ہیں آپ روڑے بھی بھی چاندے ہونا تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نرالے لوگ ہیں اس میں سے پڑا کریں آپ تو میں سور لندے کا بھی بہن ہوں تو مجھے اچھا رہتا ہے صحیح نہیں کہا رہا ہے آپ کو بھی کہتا ہے نرالے لوگ ہیں آپ کی چال آپ کی گفتگو آپ کا انداز آپ کا کردار آپ کو بتاتا ہے کہ آپ ہوں اسی جتنا ہوں جتنا ہوں پرزی میں اگر آپ کا کردار ٹھیک نہیں ہے تو وہ آپ کی کردار کو چھپا نہیں سکتا تو صرف نباز کہیں گے نرالا کردار بہت اچھا ہے تو پرانے کپڑے میں پرانہ نباز نہیں آپ کی کردار کو ایام کرتا رہتا ہے کہ یہ شخص مسیحی ہے اس کا ایمان جس مسیحہ ہے یہ سادہ بات نہ کرنا موسیٰ کی بات کرنا کہ اے خدا تو ساتھ ساتھ چلے گا تو پھر بات بنے گی ساتھ نہیں چلے گا تو ہم یہاں سے ازاد میں نہیں ہوں ساتھ میں مارے جائیں گے لیکن تو اگر ساتھ ہو تیرے لوگ دوسری قوموں کے در پیان بھی جائیں گے تو نرالک ہیں یونیک لوگ ہوں گے آپ یونیک لوگ ہیں آپ دوسرے سے فرق لوگ ہیں آپ اپنے کردار کو اپنے ایمان کو اپنی پاکیزگی کو اپنے چالچرم کو درست رکھیں گے پھر لوگ آپ کی زندگی سے آپ کی کردار سے متاثر ہوں گیا اور برکت پائے کہ خواب اکیلے ہی وہاں سو لوگوں میں کیوں نہ بڑھتے ہیں میں بات یہ نیشہ کرنا چاہتے ہیں لیکن آج ہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ تنگ نظر ہیں جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں جی نیشہ اکریم وہ بارک پار جی دینی چاہیے بس ہی ہو پسنس کی موائے بات میں نہیں دینی چاہیے وہ تنگ نظر رہتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہیں پہنے لئے جی نظر صورتہ اگر آپ جی اس کرندر کی مطابق چلتے ہیں آپ بھی تو ہمیں نیشہ کرنا چاہے ہیں کہ فلانڈ ایرمان چکمہ آپ کل آج فلانڈ ایرمان پہ ہوگا آپ کے تس فلانڈ ایرمان پہ ہوگا شادی فلانڈ ایرمان پہ ہوگا کہاں سے نیشہ کرنڈ الیتے ہیں کہاں سے طریقے لیتے ہیں یہ کرندر ہے اور اس کو اسی کرندر ہی کہتے ہیں یسیو کی نام کا کرندر ہے کیونکہ یسیو کی نے جواتا تھا لیسن سی سے پہلے قبل از مسیح اگر لیسن سی کے اس دنیا میں آنے کے بات کیا کرتے ہیں؟ سمجھانے کیا کرتے ہیں آپ اپنے کردار سا اپنی گفر موسیٰ دیکھے ڈیریکٹ ڈائلاؤگ کرتا ہے ہماری خون بھی شامل ہو گئے اب کیا کیا خدا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے یہ کام بھی جس کا تمہیں ذکر کیا ہے چلوں گا موسیٰ نے کہا کہ اگر شرط لگا دیں موسیٰ کہیں دبا یہ میرے بچے بھی شرط لگا دیتے ہیں انہیں پیسے دبا ہوتا ہے کام کرانے یہ بات کریں یہ تو کام کریں گے باپ سے آپ کہہ سکتے ہیں موسیٰ نے باپ سے جو بات کی باپ نے مہمی خدا نے موسیٰ سے کہا میں یہ کام بھی جس پر تمہیں ذکر کیا کروں گا کیونکہ تجھ پر میرے قلب کی نظر ہے اور میں تجھ کو خدا نام پہچانتا کاش آپ کو خدا پہچانتا ہوں اور خدا کو اس وقت پہچانے گا جب آپ اس کو شخصی طور پر جانتے ہو اب میری دوستی جس شخص کے ساتھ ہوتی ہے میں اسے جانتا ہوتا ہوں پھر وہ مجھے پہچانتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے اور خدا نے موسیٰ سے کہا میں تجھے پہچانتا ہوں مجھے بدا کرتا ہے تو کیا کرتا ہے ہمیں اپنے بچوں کو اس چائل کا پتا تھا خاندان میں عزیزوں یہ کس طرح کا بچہ لوگوں کا مپلے بتاع بھی دلتے ہیں کہ یہ تعلیٰ ہے یہ کام کرنے والا ہے یہ ہاں کرتا ہے یہ ناں کرتا ہے یہ ناں کرتا ہے جو خدا کا ایک لوگوں کا بیٹھا ہے جو کلوان اس کے ساتھ تھا مجسم ہو گیا چھوڑھار کر گیا ان آیتوں میں بھی بزار ہو رہا ہے اس نے کہا میں اپنی ساری بیٹی آنی اٹھار میں آئے ہیں تو وہ بولتا ہے کہ میں اندلت کرتا ہوں مجھے اپنا جلال دکھا دے آسنا سے نہیں بلا موسیٰ حیران ہو جو بولتا ہے کہ اب میں جلال دیکھنا چاہتا خدا نے اسے کہا میں اپنی ساری بیٹی تیرے سامنے ظاہر کروں گا تیرے ہی سامنے خدا کے نام کا اعلان کروں گا اور میں جس پر مہرمان ہونا چاہوں مہرمان ہوگا اور جس پر کرم کرنا چاہوں رحم کروں گا اب دیکھویں حسن کرنے چھوڑ دیکھویں اب خدا چاہتا ہے کہ وہ اس خدون پر رحم کرے کرم کرے تو میں آیا اپنہ کہیں کہ مجھ پہ تو یہ خدم نہیں ہوا مجھ پہ تو یہ رحم نہیں ہوا اس پہ کیسے ہوگا یہ خدا جس کو پہچانتا ہے اور جو لوگ خدا پر توقع کرتے ہیں خدا جس کے چاہے نیرمان ہو سکتا ہے جس کو چاہے بھرکتے دے سکتا ہے جس کو چاہے بھرکتے دے سکتا ہے جس کے چاہے وہ زیادہ مسائل دے سکتا ہے جس پر رحم کرنا چاہے جس پر رحم کرتا ہے اور یہ بھی کہا کہ میرے اچھے گا کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں لیسے اس کا جلا اس کی حشبت جس نے اپنے بیپے پدی پھر خدا نے کہا کہ میرے قریب یہ ایک جگہ ہے تو اس سکتا ہے پڑا پڑا جب تک میرے چلال گزرتا ہے میں کہاں اس چلال کے شکاہ پسے رکھوں گا اور جب تک میں نہیں کرنا چاہوں تو جب اپنے ہاتھ سے دھانکے اس کے بارے میں اپنا ہاتھ کھانا ہوا تو میرا چہرہ نہیں بلکہ میرا پیچھا دیکھے گا بیک سائیڈ لیکن میرا چہرہ تو نہیں یہ کیا بچہ ہے خداوں سے پہشاندہ بھی ہے اسے لیگر بھی اسے پیار بھی کرتا ہے اس کی باطن بھی مانتا ہے اس کی شرائط بھی مانتا ہے اس کی باب کیوں کہتا ہے کہ میرا چھے دیکھ سکتا ہے اور میرا رب کیا میرا رب بھی دیکھ سکتا ہے کیونکہ خدا تو پاک ہے نا میرا رب باہر بھی جاتا ہے اب میرا رب کس طرح سے اس کے جنبے کو دیکھ سکتا ہے ہاں جب تک میرا رب سرطہ پاک اپنے آپ کو تغیر نہیں کرتے اس پر ایمان گروسہ جگیر اپنے آپ اس کی حکم میں نے دیا اپنے دماغ اپنی سوچ اپنے روئیے میں نے کہا تھا کہ آپ سب لوگ خوبصورت لوگوں میں بھی سمجھ کریں اپنے آپ کو خوبصورت لیکن روئیے بات سوالتا ہمارے روئیے اس کے ساتھ اس سماج میں ہمارے معاشر میں جہاں میں آگا کرتے ہیں کرنا کیا اس نئے ساتھ اپنے آپ کو رم کے ہاتھ دیکھ اس کو کہنا ہے کہ تو اس میرے ساتھ ساتھ چاہتے ہیں تو وہ آگیا کے چلے گا تو پھر رستہ دکھائے دے گا پھر میری ساری وہ خواہشات جو ہر انسان کے لئے گئے کہ خدا ہر جاندار کی خواہش میں پوری ہوتا ہے اور خدا میری رم کی دعا کو پسندہ جو لوگ اس سے جوا کرتے ہیں خدا واقعی ان کی قریب ہے جو دل سے جوا کرتے ہیں اور جو سچائی سے دعا کرتے ہیں خدا کی کلام میں لکھا ہے خدا ان کے دل کی ساری مرادوں کو میری دعا ہے کہ آج والے نئے ساتھ میں خدا آپ سب کے دل کی ساری مرادوں کو پورا کریں آپ اپنی جنہ داری پوری کریں خدا آپ نہیں کرے گا وہ جس کو چاہے مہربان ہو سکتا ہے جس کو چاہے رہن کر سکتا ہے جس کو چاہے بیٹے دے سکتا ہے لیکن اس کو دیتا ہے جو اس کے حضور پرسان دیتا ہے خدا دسلام کے مسئلے سے آپ سب کو بد کریں آئے ہم کواب ہوئے کلام کے لئے خدا کے شکر دا کریں ان ساری باتوں کے لئے گفتگو کے لئے خدا کو شکر دا کریں اور خاص طور پر ان ایام کے لئے جو مقدس اکنس کا دن ہے مقدس یوانا جی نویش کا دن ہے بچوں کا دن ہے اور آنے والے دنوں کے لئے بھی خدا کو شکر دا کریں اس کلام کے لئے بھی کوئی بھی چند رفاظ میں دعا تا سکتا ہے موسیقی کام سنوات کے لئے خادت میں امین موسیقی کام سنوات کے لئے وہ قسا کرنے بھی رہا قسا کرنے بھی رہا قسا کرنے بھی رہا قسا کرنے بھی رہا پیار قضا سدھا باک우 اللہ ساکتا ہے موسیقی 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 ہم اس کے دکھر بہت کے سامنے یاد کرتے ہیں تو اس کی کروانی کے یاد کر کے ہم سب پر رہم کر غلطہ لوگ پر رہم کر بیرزگار لوگ پر رہم کر بیولاد لوگ پر رہم کر بیمار لوگ پر رہم کر پریشان لوگ پر رہم کر بکھر لوگ پر رہم کر مشکلات میں جو لوگ دیرین پر رہم کر ہم سب پر رہم کر عالمی اکلیشہ پر رہم کر اس ملک پر رہم سلسلہ پر رہم کر الودگی سے الگی فریشہ پر رہا کر اسی کی مسئلے سے جس نے ہم کو فرمایا کہ جب تک میں کرنا ہوں تو میں ایسے ہی کرتا رہنا جس طرح کو فروایا گیا اس نے روٹی شکر کر کے دوڑی اپنے شکردوں کو دے کر کہا لو کھول یہ میرا بدن ہے یہ مارکیز دیا جاتا ہے بری یادگاری میں ایسا ہی کیا اسی طرح کھانی کے بعد پیادا بھی اس اپنے ہاتھ میں لیا شکر کر کے اپنے دیا کہا تم سب اس میں سے پیو کیونکہ نیا ادکار یہ میرا خون ہے جو تمہارے بدنوں کی گناہوں کی معافی کے واسطے رہا جاتا ہے جب کبھی پیو میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو جس طرح ہمارے منجیر خدا جس طرح ہمیں جس طرح ہمیں ہمیں خندیا اور ہمیں سکھایا ہے ہم سب مل کرتے ہیں ایسا ہمیں خندیا اور مل کرتے ہیں ایسی طریقہ ایسی طریقہ ایسی طریقہ ایسی طریقہ ایسی طریقہ ایسی طریقہ ہم سب کا سہل دنیا کا دنا اپنے جاتا ہے آئے ہم بھی ایک کس کے خلیت مینان مانگے خداوات آپ کو بکتہ دیں خداوات آپ کو صحت دیں خداوات آپ کو مینان اور تسلیت آپ روائے ہم بھی خدا کی خاتم ہوتے لئے آپ سب کے لئے خداوات سے مینان مانتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو دیار کر کے لائے ہیں کہ خداواتی سلسی کے بدن اور بھول میں شریک ہو بڑی تقریب کی ساتھ آئے خداواتی سلسی کے بدن اور بھول میں شریک اور بھولی تازگی حاصل کرے دیکھیں ہمیں سب کے لئے وہ سب کے لئے گیٹ کے باہر ہوتے ہیں آپ نے پھر یہ تاریوں کی جائیں رات بھی نہیں اعتزام تھا اور 31 کی رات کو بھی اٹھائے کا یہ اعتزام ہوگا ہی کہ ہوگا میں شکر بھی ذارے کہ پہلے چاہوں گا کہ برائے بیربانی اٹھائے کے لئے اور پھر بھول سب جائیں گے اور شکر بھولی کی دعا کریں مسیح کے بدن اور خون کے پاک سلیگ میں توانے ہمیں سمیں گے شکر بھول کریں اور کہیں قادر مطلق خدا ہمارے آسانی پاک تو جس نے ہمیں اپنی اس پیڑے جسم جسی ہمارے خدا انہوں نے بدوار اپنے پرزن کو بھول کر لیا ہے اور ہمیں اس کے انہائے خیمت بدن اور خون کی رہوانی پراک سے سیر کیا ہے اور ہمیں رہوانی پرزن کی رہوانی پراک سے ہم انکوششوں کے لئے جو بیان سے بہر ہیں تیرا شکر اور تیری تاریف کرتے ہیں اور اپنے آپ پر اور اپنی جسم سمیت تیرے زور نظر بھانتے ہیں تاکہ پاک اور زندہ خطبانی کو جو ہماری محکومن عبادت ہے ہمیں بدکلہ تاکہ اپنی شان جن پرشک کرنا پڑیں بلکہ اکر نہیں ہو جانے سے پھر صورت بدل دے جائیں اور یوں تیرے اور کامل مجھے سیکھیں بھی اور اس جان میں کسی طرح تیری فرام داری کریں ہم آپے میں تیری آسمانی بادشانی میں جنہیں سب مجھے سکھوں سمیت خوشی ملائیں ہمارا جباؤں جیسے سیکھیں مجھے سے جو تیرے اور مجھے سکھ کے ساتھ بہت خضار عبدالعباد جیتا اور سب نکر کرتا ہے آمین ہم اور دنشی اور اقمت اور شکر اور عصر اور خودر اور آخر عبدالعباد ہمارے خدا آمین خدا کے اطمئے نام اس سمجھ سے جلتی بہت ہے تمہارے دنوں اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خدا اور اس کے بیٹے اور اس کے بیٹے اور محبت میں محفوظ رکھے اور کار درمت میں خدا با بیٹے اور اس کی برکت ہم سب اکسا ہم سب کی تمام عزیز وقارب رشتہ دار بہنبائیوں بچوں حضروں دوستوں ہمسائیں خدا کی خادموں کے ساتھ اور من حاجر کران کے سارے سٹاپ کے ساتھ اور ٹیم کے ساتھ آپ سے دیکھر ہمیشہ در خودی رہے ہیں آمین خدا با بیٹے اور اس کے نام سب اکسا آمین تمہارے گیٹ جائیں اپنے ساٹھوں کو دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں آپ تعلیم جائیں ہم ان چلیئے بیاد کے لیے خدا کا شکر دار کرتے ہیں کہ وہ آج ہمارے ساٹھ کے کارٹے میں اور پھر آپ سب کیلئے باہر کھانے کا بنتظام انہوں نے کیا ہے ہم شیخ اسلام ڈاکٹر رکتہ اور ان کے پورے سٹاپ کے لیے خدا کو شکر دار کرتے ہیں کہ وہ بیانر مزاق ہم آنگی کے لیے جب یہ کام شروع کیا تو انہوں نے انیشیٹیو لیا بڑی باتیں بھی ہوئیں انہوں نے تنقید بھی سنی لیکن ہم ان کے شکر دار رہے ہیں کہ یہ کام بڑتا بڑتا آگے بڑا اور آج جو پاکستان میں چھوٹی سے چھوٹی دکان پر بیاد چلے جائے تو وہاں پہ بھی آپ کو کرسپس ٹریم میں لگا کرسپس گریٹنگز آپ کو دی جائے گی اور ہم اس سارے کام کے لیے بیانر مزاق ہم آنگی کے لیے خدا کر شکر دا کرتے ہیں اور اس ٹریم کو بیٹ کر کرتے ہیں ایسا